السلام علیکم جی کیسے آپ سب میت کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک کے فضل کرے بہت شکر کے ساتھ ہم بھی بلیفل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میچ چینل فردوز ہو اور نیو ویلکم جو میچ چینل ہو گئی ہم ویلوگی میں پاکستانی ہو اچھا جی تو سین کچھ ایسے آئے کہ ہم نے ویڈیو بنانی تھی تب سے تڑلے کر رہے تھے ممبائل آپی کی بیٹی کے پاس تاہاں تو دے نہیں تھی رہی ہم نے ویڈیو پیاز لے کے وہ ایڈ کیا ہے مٹن ڈال دیا ہلسن ڈال دیا اسی کے ساتھ ممبہ نے اس میں ہلدی ایڈ کر دیا تھوڑا ممک ایڈ کر دیا ہے اب اس میں ممت ماتر ایڈ کر رہی ہیں کات کے اور بس پھر اس پہ پانی بھی ایڈ کیا ہوا ہے اب اس کو ہم لوگے لگا دینا ہے ویٹ یہ فریش گوشت ہے بالکل ٹھیک ہے اور ساتھ ایڈ اس میں تھوڑا ممبہ نے زیرا ایڈ کر دیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دو ہری بڑچیں اوپر سے ایڈ کر دیا ہے ممبہ اسے ٹائم لگا دیں گی پریشر بند کر دیا اچھا جی تو یہاں پہ باہر آکے ممبہ یہ آلو چھیل رہی ہیں تو جو آلو مٹن میں یوز ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ آلو گوشت کو شوربہ بنا رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہے تھوم تھوم بھی کر ختم ہوا پاپا چھو ساتھ تھوم نائے اور ساتھ ساتھ یہ ہے دھنیاں اچھا جی تو یہاں پہ آلو ممبہ نے کٹ دیا جیسی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے دو کے پانی میں رکھ دوں گی تاکہ بلیک نہ ہو جائیں تو جی میں نے آلو اچھے طریقے سے دو دی اب ساف پان میں ڈال کر رکھ دیا تو یہ تھی گوڑیا یہ نہ ہائی تھی ابھی تو میں کہتے اپنا ڈریس دکھائیں تو شو کیوں ہوتی نہیں تھی دکھا رہی تو بس پہل رہی تھا اس نے فراک بھاگ گی بہت پہل لگ لیا ماشاءاللہ تو گرمی تو نائی پوچھیں بہت زیادہ گرمی اس کے بعد جی آپ بتائیں کومنٹ سیکشن آپ لوگ نے ہیت کی شاپنگ کر گیا کہ نہیں ابھی تک ہم لوگیں نہیں کی لیکن انشاءاللہ ہم نے جلدی کریں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گریا کی شاپنگ اپنی شاپنگ بھابی کی ماما کی انشاءاللہ اور آپ لوگ بتائیں کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ نے کس کلر کا ڈریس پہننا ہے کس کلر کا سوچا ہے کہ آپ کو ڈریس پہنیں گے اچھا جی تو اسی کے ساتھ جہاں پہ ہمارا مٹن ہو گیا تھا میں نے کھولی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ جو ٹماٹر ڈال لے میں نے ان کی چھلکیں نکال لے لیں ان کی بتائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے ان کی چھلکیں اتار لی ہیں اب جی میں اس کی چھلکیں تارنے کے بعد چیک کر لیوں گی کہ اچھے طریقے سے ہو گیا کہ نہیں مٹن تو مٹن ہمارا بلکل اچھے طریقے سے گل گیا میں نے آف کیمرہ چیک کر لیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ اب میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں ادرک ادرک میش کی ہوا تھا چوب کی ہوا تھا یہ میں ایٹ کر دیں گے ادرک اس میں تھوڑا سا چیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ اب اس پونٹ میں ماما اس میں آلو بھی ایٹ کرنے ہیں تو جی ہمارے آلو تھے میں بتا رہتی نا آلو کا توڑا پاپا جان لی آئے تھے پہلے ٹھیک ہے نمدان سے پہلے کے نمدان لیکن یہ کھشر میں ہی ختم ہو گیا مے preguntas جو ٹھیک ہے یہ وہ ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جنے آپ weer کرے گا ٹھیک ہے کیوپی ورات زاری میں جھا ہلا ہو گیا ملاء چوبی میںٹ پھائیں تو ہم لوگ تو مچھلے بہت زیادہ چپس بناتے ہیں ایک بھی روزہ نہیں ہے کہ جس میں نا بنتی ہو ہمارے بہت شوک سے کھاتے ہیں اچھا جی ایسے آپ نے دیکھیں مما نے کچھ دینی کا پاورڈ بھی ایڈ کر دیا اب دین بھی ایڈ کر لیا تھی بس اس سے بھونے کی اچھا مجھے اب ازکلی نہیں یاد کی میں کون سا کام کرنے لگی تو میں موبائل سائیڈ میں رکھتا ہوں تو گوریا موبائل لیکن یہ اس ٹائم میں بھاگ گی تھی تو میں پھر پکڑ کر لائی تھی اسے تو یہاں پہ کل کا جیسے کہ آپ نے بلوگ دیکھا ہوگا ہم لوگ نے پلاو بنایا تھا اور چکن کا سالم بنایا تھا تو رمین آئی تھی اسکول سے تو اسے کھانا دے رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دین لگانے کی تیانیاں کر رہی ہیں مما جنتی کے دین لگانے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ گوریا بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ کھیل رہی ہے اس کی اور اور ربین کی بہت لرائی ہوتی ہے پیار بھی کرتے لکہ لرائی بھی بہت کرتے ہیں دونوں آپ اس میں یہاں پہ ہمارا سالم آل موس ریڈی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ دے رہے ہیں پاپا جان کو کھانا پاپا جان کو بھوک لگی ہوتی رمضان ہے تو تھوڑا لیٹ ہو جاتا لیکن پھر بھی ٹرائے کرتے ہیں کہ جلدی کر لیں پھر ویڈیو بنانی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ جانت کتم ہوگا روٹین میں آئیں گے اور سب کام جلدی ہوں گے پاپا کو بھکانے جلدی دیں گے تو جی بس اس پوائنٹ میں سب جو یاد ہے میں آپ کو پتانا بھول کہ لائٹ چلے گی تھی لوڈ شیڈی کونہ سٹارٹ ہوگی ہے دو دو تین دن گھنٹے لائٹ جا رہی ہے تو اس ٹائم بھی لوڈ شیڈن کی تھی لائٹ نہیں تھی ابھی تو میں نے کہا جلدی جلدی برتن ہے کہ دھولے تو اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ برتن میں نے دھولی ہیں اور لائٹ کوئی دی تھی گرمی لگ رہی تھی پر ہل پھر کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ دھنگ لگایا تھا جی تو بس ابھی جائیں گے نماز پڑھیں گے پھر لائٹ کا ویٹ کریں گے پھر اپنا ولوگ کنٹینو کریں گے اچھا جی تو لائٹ آگئی تھی نماز کے بعد قرآن پڑھے لگ گئی پھر میں تھوڑے دیر لیٹ گئی تھی نین نہیں آئی مجھے پھر میں اٹھ گئی تو اب میں نے دیکھا نیچے آلو نہیں تھی تو یہ ہے جی آلو میں جیسے کہ آپ کو بتا رہی ہوں آلو ختم ہوگئے میں نے سٹارٹک موڈیو میں بتایا تو آپ میں سارے نیچے لے آئی ہوں تو آلو ختم ہوگئے بلکل ہی اوپر تو انشاءاللہ پھیڑا آ جائیں گے کوئی بات نہیں تو یہاں پہ میں پیاس بھی لے ہوں پیاس پیاس کے لگا لگ جو آلو کروں گے پاکی کل سے لگ رکھوں گے اچھا جی تو یہاں پہ میں نے چپس کٹ لی ہے آج میں نے لمبی لمبی ہی کٹی ہے چپس ٹھیک ہے تو اب یہ جو تو میں سوا یہ دھولوں گی تو یہ تینب کرنوں گے سب کچھ اچھا جی تو یہ چپس میں نے دھولی ہے ساف پانی میں سائیڈ میں رکھتی ہے تو یہ آپ کو تو ہم تو سٹارٹک میں نہیں دکھایا تھا سارا تو نہیں تھوڑا سا چھیل لیا ہے اس دھککن میں جو ٹینک والا ہے اس میں ٹینک نہیں ہے اس میں چپس ہے تو یہ میں رکھوں گی اندر اچھا جی تو اب یہ برتن دونے والے تھے جو دھولے ہوئے تھے وہ پہ میں نے لگا دیا کچھ کو کتا بھی تبارہ دھونگی اچھا جی تو یہ دیکھیں جی اب کوریاں پر سوکے اٹھ گئی ہے تو اب مجھے لے آئی ہے پاہر کے مرسا تھوڑا کھلو یہاں پر تو جی میں اسے لیا ہے یہ پاہر شوکی ہوتی ہے یہ ششنسادی تو پس توشتی مستی کروں گی میں اس کے ساتھ پھر یہ چلے جائے گی اپنی بھری پپو کی طرف میری آپی کی طرف کیونکہ یہ بہت تامکاری تھی کہہتا ہی جو پاہر لے جو اپنے پاہر جانا ہے پتا ہے رمضان سے پہلے یہ تھا کہ واک کے بہانے آپی کی طرف ماما لے جاتی تھی یا نکل جاتی تھی پاہر سے لے تو اسے تو یادت بھی آئے پاہر لے گی تو یہ مطلب جاتے ہیں نا اللہ پارٹکٹی سے باہر جانے تو پھر ماما اسے لے گئی تھی آپی کی طرف زدکاری تھی بہت زیادہ اچھا جی تو یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مستیاں مستی کر رہی ہے پوری ٹائم جب میں اسے ریکارڈ کر رہی ہوتا اور ہم اسے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے بیٹیوں سے ہلنا نہیں ہے تو اس میڈم کو بہت علم ہوتا ہے اس چیز کا کہ میری ویڈیو بنا رہی ہے پھپو مجھے میری ویڈیو بنا رہی ہے تو بہت شوکی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے بہت شوکیاں مارتی ہے اچھا جی پاشا اللہ کہتے جائے اس کے لئے کومنٹ میں اور اسی تو ساتھ ساتھ بس اب یہاں پہ اس کی ہونے والی ہے تو ماما اسے پھر لے جائیں گی اپی کی طرف تو بس ماما لے گئی ہے اسے اپی کی طرف میں بندر آگئی ہوں یہاں پہ جل جلدی جو باقی کے کام تک کر رہی ہوں روزہ کھول میں تھوڑی رہ گئی ہے میں نے ایک پھول دال دیا ہوئے چپس کا اور یہاں پہ میں سالن کرن کر رہی ہوں کیکہ آلو کو شوربے کا سالن بنایا ہوئا تھا تو جی یہاں پہ میں اٹھا گون گیا لیکن اٹھا نہیں تھا تو میں نے اٹھا بھی گون گیا جب اسے میں تھوڑی تھی فریج میں رکھ دوں گی یہاں پہ ٹینک ڈال دیا ہوئے بابی نے کی چیا سیڈز ہیں تو جی یہاں پہ ایک چپس نکل گئی ایک پھول اندر ڈالا ہوا ہے اور ایک ابھی اچھا جی توسین کچھ ایسا ہوا کہ میں بھولی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنا پھر افتاری کرتے ساتھ میں جاتا ہے اچھا جی تو اس کے بعد میں سو ہو گئی تھی مجھے بہت نیند آئی ہوئی تھی تو اب میں نماز پہ کر 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 کھرانپا کی تلاوت کر 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 کھر کے فری ہوئی تو میں کچھر میں آئی ہوں اب مجھے کچھر میں مرے کام پر رہے ہوئے ہیں میرے سیکھے کام کرنے ہیں مجھے کرنا ہے کہ یہ افتاری کے برتن چاہی جو دھولے ہوئے تھے تو یہ ایک گلاس چاول ہے جو بھائی نے کھا نمائن نکھا نگھا جو میں چھوٹکی بچاتے دھولوں گی ہے دیکھیں چھوٹکی بچاتے میں نے سارے برتن دھول دی ہے ایویش ایسا ہوسکتا بیٹا ایسا نہیں ہوتا اچھا جی برتن دھولی ہیں یہاں پہ چاوڑ بھی بگو کر رہتی ہیں اچھا میکین جانے برتن جب میں دھولا سٹارٹ کیا تھے اس قدر پیاس لگ رہی تھی میں بتا نہیں سکتے لیکن فرمیرکہ میں سارا کام کمپلیٹ کر کی ہی پانی پیتی ہوں تو جی بس ہاں پہ چاک کر تھی کون سے پانی کی طرف ٹھنڈی ہے سب ایکوالی تھی چلیں جی میں نے پکڑ لیاں پہ پانی اور میں نے پیتی ہوں پانی کی کمچس لیتی تھی بہت زیادہ پیاس اچھا جی تو اسی کے ساتھ نے ہمیں اجازت اگر میری ویڈیو چلے گی تو لائک شیئے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو ٹھیک ہے گائز اوکے جی اللہ حافظ خوش رہے ہیں آپ سب